گلبرگا شہر میں حضرت سید شاہ خبر اللہ حسین خواجہ گنج بکش روزہ خورت کے 593 اروز کے موقع پر جلسہ فائزہ نے اولیہ رکھا گیا تھا جس میں ملک کے مشہور و معروف مولانا امین الخادری صاحب تشریف لائے تھے اس جلسے میں مولانا امین الخادری صاحب کے علاوہ حضراباد سے کاشیف پاسل صاحب اور گلبرگا سے مولانا ویخار اشریفی صاحب نے خطاب کیا ہے اس موقع پر مولانا امین الخادری صاحب نے گلبرگا ہیڈلائنز کے ذریعے خواجہ غریب نواز خواجہ بندہ نواز اور دیگر علیہ اقرام کے علاوہ خاص کر خواجہ کنج بکش روزہ خورت کی زندگی ان کے کارنا میں اور فضیلت بیا کی ہیں مزید تفصیلات کے لئے آپ اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم ہم دکن کا ایک عظیم شہر جسے گلبرگا شریف کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے اس میں حاضر ہیں اور خاص طور پر حضور سیدی سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر روزہ خورت جو حضرت سیدی سرکار سید اسگر حسینی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے اس کے عرص سراپہ قدس میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے یہ سرزمین ہندوستان کی زمین صوفیہ کی اور اہلِ محبت کی سرزمین ہے ہمارے بزرگوں نے محبت پیار بھائی چارگی اور الفت کا پیغام دے کر مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبی وبارک وسلمہ کے خلقِ عظیم کی یاد تازہ کر دی اور اپنے اخلاق اپنے کردار سے انہوں نے زمینوں کو فتح کرنے کی بجائے دلوں کو فتح کرنے کی کوشش کی جس کے اثرات آج بھی پورے ہندوستان میں دیکھے جا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہزار ہاں سیاسی رسہ کشیوں کے باوجود صوفیہ اکرام کے حوالے سے پہلے جو محبتوں کا ماحول ہر مذہب و ملت کے دلوں میں تھا آج بھی وہی ماحول ہم صوفیہ اکرام کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں یہ صوفیہ اکرام کی محبت پیار اور الفت کے پیغام کا نتیجہ ہے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اثر نو صوفیہ اکرام کے اسی محبت اور پیار کے پیغام کو عام کریں جیسے مثال کے طور پر سرکار غریب نواز عدی اللہ تعالی ان کے بعد سرکار قدب الدین بختیار کاکی صوفی عمید الدین ناغوری حضور سیدی سرکار خاجہ فخر الدین چشتی جو سرکار غریب نواز کے شہزادے ہیں پھر ان کے بعد باغ فرید الدین گنج شکر سرکار نظام الدین اولیاء سابیر پاک کلیر حضور نصیر الدین چراغ دہلوی بندہ نواز گیسو دراز سیدی مخدو مشتف جانگر سمنانی اور بھی اولیاء کرام نے ہندوستان کی سرزمین پر اپنے اخلاق اپنے کردار اور مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طالب کو عام فرمایا اور انہوں نے یہ بتایا کہ اسلام انسانیت نواز مذہب ہے اسلام نے ہمیشہ انسانوں سے انسان تو انسان جانوروں سے تک محبت کا پیغام دیتے ہیں اور اسی پیغام قام کرنے کی ضرورت ہے اس لئے کہ جب بھی دنیا میں محبت اور نفرتوں کی جنگ بھی نفرتیں ہمیشہ ہار جاتی ہے اور جیت ہمیشہ محبت کی ہوتی ہے مقتل مکرمہ سے لے کر دنیا کے گوشے گوشے تک ہمیشہ فتح محبت کی ہوئی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ محبت اور الفت ہی کی فتح ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ لوگ بہت شوق سے کہتے ہیں ہم بندہ نوازی ہیں میں نے کہا بندہ نوازی صرف نام لگانے سے نہیں ہوتا گھٹکے کی وجہ سے رمضان شریف کے روزے چھوٹتے ہیں سنگویٹ کے شوق سے روزے چھوٹتے ہیں بندہ نواز سائل دہر رہنے کی یعنی ہمیشہ روزے سے رہنے کی بات کرتے ہیں جس بندہ نواز کی فکر یہ ہے جو مغرب کی نوافق چھوڑے وہ کامل مرید نہیں ہو سکتا میں حرام ہوں یا اللہ ہر سلسلے میں مرید ہونا آسان ہے لیکن بندہ نوازی ہونا کتنا مشکل ہے مغرب کی جو نوازی چھوڑ دے وہ کامل مرید نہیں ہو سکتا تو جس سلسلے میں کامل مرید ہونا کے لئے مغرب کی نفل لازم ہے اس سلسلے کا پھیر ہونے کے لئے کتنی شرطیں ہوگی اللہ اللہ لوگوں نے تو خیل سمجھ رکھا ہے بچ کر رہا تھا نسلے نبی کیا ہے قطعی اور یقینی جنگتی ہے انداللہ جو سادات ہے توجہ کیوں ان میں خون رسول ہے دو جو شیطان آزاد ہے بھٹکانے والا آزاد ہے اور راستہ دکھانے والوں کا دروازہ بدھ ہو گیا اب یہ انسانیت اللہ کی بارکاہ میں سبانے ہاتھ سے رجوع ہوتی ہے کہ اے پروردگار بھٹکانے والا آزاد ہے راستہ بتانے والوں کا دروازہ بدھ ہو گیا اب چاہے تو کس کے دروازے پہ جائے مبکہ بچائے تو اس کے مکڑوں پریج سے کیسے بچائے تو اللہ نے زبانے ہاتھ سے یہ جواب دیا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے غلاموں تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب میلے محبوب کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن مصطفیٰ کے پیدان سے وہ سے زیانی کو پیدا کیا جائے گا مصطفیٰ کے پیدان سے ہاتھ ایجمیری کو پیدا کیا جائے گا محمد ایلائی کو پیدا کیا جائے گا بندہ آباس کے سدھاس کو پیدا کیا جائے گا اللہ نے دنیا کا بتایا مصطفیٰ ہدایق و قلندرین مناہر میں کہ سرکار کے وسیلے سے ان اولیاء کی جماعت کو اللہ نے وجود بخشا اور جو کان پچھلے زمانے میں انبیاء کرتے تھے وہ مصطفیٰ کی امت کے اولیاء نے کیا اور یہ اولیاء اللہ کی کثیر جماعت تمام سلاح سے کیا جائے گا چشتیاں، نشبتیاں، صحررتیاں، چربوریاں، سلطانیاں، جنہیدیاں تمام سلاح سے بے شمار یعنی اللہ کی جماعتیں